وائٹامنز اینڈ وائٹامن اے آج ان کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں وائٹامنز کے کہ یہ کیا چیز ہے وائٹامنز ایسے کمپاؤنڈز ہیں جن کی جسم کو انتہائی کلیل مقدار میں ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ نارمر گلوتھ اور میٹا بولزم کے لیے لازمی ہے ان کے دو بڑے گروپ چکنائیوں میں حل پذیر یعنی فیٹ سلیوبل وائٹامنز اور پانی میں حل پذیر یعنی وارٹر سلیوبل وائٹامنز ہیں فیٹ سلیوبل وائٹامنز میں وائٹامن اے ڈی ای اور کے شامل ہے جبکہ وارٹر سلیوبل وائٹامنز میں وائٹامن بی کمپلیکس اور وائٹامن سی شامل ہے اگر ہم وائٹامن اے کی بات کریں وائٹامن اے وہ پہلا فیٹ سلیوبل وائٹامن تھا جس کی شنافت ہوئی 1930 میں یہ وائٹامن آنکھ کے ریٹینہ کے روڈ سیلز میں ایک پروٹین آپسن کے ساتھ ملتا ہے اور روڈ سپین بناتا ہے وائٹامن اے کی کمی سے پروڈ آپسن کم ہو جاتے ہیں اور کم روڈی میں نظر آنا مشکل ہو جاتا ہے یہ سیلز کے مقصود بن جانے کے عمل یعنی ڈیفرینشیئشن میں بھی حصہ لیتا ہے یہ وہ عمل ہے جس میں ایمبریونک سیلز مقصود افعال سرانجام دینے والے بالک سیلز میں تبدیل ہوتے ہیں یہ وائٹامن جسم کے دفاعی افعال اور ہڈیوں کی گروتھ میں بھی مدد دیتا ہے وائٹامن اے سبگیوں مثلا پالک، گاجر، زرد یا نورنجی رنگ کے پھلوں مثلا آم، جیگر، مچھلی، انڈے، دودھ اور مکھن وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے اس کی کمی دنیا مربع بچوں میں اندے پن کی بڑی وجہ ہے اس کی کمی کی اقلامت رات کے وقت اندہ پن یعنی شبکوری ہے یہ عارضی ہوتا ہے لیکن اگر علاج نہ کیا جائے تو مستقل اندے پن کی وجہ بن سکتا ہے اس وائٹامن کی کمی سے جیلد کے بالوں کے نیچے موجود چھوٹی تھیلیاں یعنی ہیر فولیکلز کراتین سے بھر جاتی ہیں جیلد کی بناوٹ خوشک ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے وائٹامن اے کے بارے میں پڑھا ہے سوکارا سیئر نیکس ویڈیو جو بھر جاتی ہے جو بھر جاتی ہے شکریہ شکریہ شکریہ